اسلام علیکم ویلکم ٹوکنگ ویت سو بیا کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے میری ریسپیز بھی سب کو پسند آ رہی ہوں گی اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ بلکل فری ہے آج میں ایک بہت مزے کی کھٹی مٹھی سی چٹنی بنانے والی ہوں یہ چٹنی میری بھی فیورٹ چٹنی ہے آج میں املی اور آلو بخارے کی کھٹی مٹھی سی چٹنی بنانے والی ہوں یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلے ہم آلو بخارے اور املی کی کھٹی مٹھی چٹنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں املی اور آلو بخارے کی چٹنی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک پیال لی املی کا پلپ لی ہے میں اس میں وائٹ کروں گی املی کا پلپ میں نے خود ریڈی کیا ہے املی کو میں نے آدھا گھنٹہ گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اسے اچھے سے مسلپ کے گھٹلیاں الگ کر لی اور یہ پلپ الگ کر لیا اور اس میں میں ایک گلاس پانی ایڈ کروں گی اب میں فلیم آن کروں گی اور یہاں میں نے آلو بخارے لیے تھے پانچ سے چھے میں نے گرم پانی میں آدھا گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا وہ اس میں ایڈ کروں گی اب میں اسے تھوڑا سا کوک کروں گی اور بوائل ہونے تک ویٹ کروں گی تو یہ بوائل ہونے لگ گئی ہے یہاں میں نے ایک چھوٹا کب چینی کا لی ہے اب میں اس میں وہ ایڈ کروں گی اور اسے مکس کروں گی اب میں اس میں ون فور ٹی سپون گرم سا لیٹ کروں گی ہاف ٹی سپون میں اس میں کالا نمک اٹ کروں گی ون تھری ٹی سپون کٹیوی لال میرچ اٹ کروں گی ہاف ٹی سپون چاٹ مسال اٹ کروں گی اب میں اسے اچھے سے مکس کروں گی اور اسے تھیک ہونے تک اچھے سے پکاؤں گی اب میں اس میں تھوڑی سی کشمش ایڈ کروں گی کشمش کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو چٹنی ہماری تھیک ہونے شروع ہو گئی ہے میں ابھی اسے مزید اور تھیک کروں گی آپ اگر اسے جلدی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ون ٹی سپون کان فلور لے کے اسے پانی میں مکس کر کے تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں اور آپ جتنا تھک کرنا چاہتے ہیں اتنا تھک کر لیں لیکن کان فلور ایڈ کرنے سے آپ اسے زیادہ دیر سیو کر کے فریج میں نہیں رکھ سکتے تو میں اس لیے اسے اسی طرح اچھے سے کوک کر کے تھک کروں گی تو ایملی اور آلو بخارے کی چٹنی ہماری ریڈی ہو گئی ہے مجھے اس کی جتنی تھکنس چاہیے تھی یہ اتنی تھک ہو گئی ہے یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور زیادہ تھک ہو جاتی ہے اس لیے میں اس کی فلیم آف کر رہی ہوں اور میں اسے اب تھنڈا کر کے آپ کو دکھا ہوں گی ایملی اور آلو بخارے کی چٹنی کو تھنڈا کر کے میں نے باور میں نکال لی ہے اب اس میں میں چار مک زیادہ کروں گی تو میں نے اسے گارنش کر لی ہے بہت ہی مزے کی کھٹی مٹھی آلو بخارے کی اور ایملی کی چٹنی ہماری ریڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرے کیجئے گا رمضان میں یہ بہت مزے کی لگتی ہے سموسوں کے ساتھ دہی بلے کے ساتھ اور آپ اسے گولگپو میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرے کیجئے گا اگر میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں پھر ملوں گی ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ